اسلام علیکم دوستو میں ہوں حیدر علی اور میرے چینل پر آپ کو حوشاندید سب سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے آج کچھ سوالوں کے جواب دیں گے اور فیملی ویزٹ ویزا کے بارے میں کچھ سوال تھے ان کا ریپلائی دیں گے اور باقی جو زیادہ سوال ہیں ان کا کل انشاءاللہ از و جل ڈیٹیل سے ویڈیو بناوں گا ویڈیو لمبی ہو جائے گی کل کی تو اس میں آپ کے تمام سوالوں کے ڈیٹیل سے جواب دے دوں گا آج کی ویڈیو کچھ محتصر ہوگی تو برائے مہربانے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا سب سے پہلے آپ سے معذرت کروں گا کچھ طبیعت کی نسازی کی وجہ سے ویڈیو نہیں بنا سکا اس کے لیے میں آپ سے تہے دل سے معذرت کرتا ہوں تو آج بات کریں گے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ میری کمپنی مجھے تنازل نہیں دے رہی نہ ہی کامہ تجدید کر رہی ہے تو کیا میں تنازل لے سکتا ہوں بغیر کمپنی کو بتائے تو میں نے پہلے بہت سی ویڈیو بنائی تھی اس میں آپ کو بتایا تھا بھائی کوئی ایشو نہیں آپ لے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کے پاس کچھ پروف تو ہونا چاہیے کوئی ایگریمنٹ کی کاپی ہونی چاہیے جو آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا کمپنی کے ساتھ جو آپ کا عقد ہوا تھا عقد عمل جس کو بولتے ہیں ریبک میں جو آپ کا کمپنی کے ساتھ ہوا تھا اس کی کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے نمبر دو آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے کہ آپ کی کمپنی نے آپ کو سیلری نہیں دی پروف میں آپ کے پاس بینک کی سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ کی کمپنی آپ کو سیلری نہیں دی چھ ماہ سے یا چار ماہ سے یا تین ماہ سے اگر آپ بینک میں جاتے ہیں جو آپ کا کارڈ بنا ہوا ہے ان کا بولتے ہیں بھئی ہمیں مجھے بینک کی سٹیٹمنٹ چاہیے چھ ماہ کی وہ آپ کو پیپر دے دیں گے پرنٹ دے دیں گے آپ وہ لیبر کورٹ میں جو آپ کو اندراج کروانا ہے یعنی کہ آپ کو سبمٹ کرنے ہیں ڈاکومنٹ ایگریمنٹ کی کاپی ہوگی آپ کے پاس اور آپ کے پاس جو سٹیٹمنٹ ہے بینک کی وہ آپ کے پاس ہوگی جب آپ وہ سبمٹ کریں گے اور آپ کا جو نیا کفیل ہے جس کے نام پہ آپ تنازل لینا چاہتے ہیں اس کا پیپر بھی آپ کو سبمٹ کرنا ہے تو آپ کا تنازل ہو سکتا ہے آپ تنازل لے سکتے ہیں بغیر آہ سابقہ کمپنی کی اجازت کے تو امید ہے آپ کو ڈیٹیل سے آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا دوسرا سوال ایک بھائی نے کیا تھا کہ میں پاکستان میں گیا تھا چھٹی پر اس کے بعد کمپنی نے نہ ہی اقامہ تجدید کیا نہ ہی ویزا اپ ڈیٹ کیا اور دوبارہ واپس بھی نہیں بلایا اور میرا کمپنی کے نام پہ جو حقوق بنتے ہیں جو بینفٹ بنتے ہیں وہ مجھے کیسے ملیں گے مجھے کیا کرنا ہوگا بھائی یہ بہت بڑی پریشانی ہیں بہت سے بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ وہ واپس اپنے ملک گئے ہیں اس کے بعد کمپنی نے ویزا ہتم کر دیا اور وہ چار سال یا پانچ سال کام کر چکے ہیں تو بھائی ان کو کیسے حقوق ان کے ملیں گے یا بینفٹ کیسے ملیں گے تو بھائی اگر آپ کا ایسا مسئلہ ہے آپ کو پتا آپ نے چار سال یا پانچ سال آپ کام کر چکے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو وزارت سمندر پار پاکستانی سے رجوع کرنا ہوگا اور انہیں درخواست دینی ہوگی ایک اپلیکیشن دینی ہوگی لیکن ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ کے پاس اکامہ کی کاپی جو حروجودہ ہے اس کی کاپی اور اس کے علاوہ ایگریمنٹ کی کاپی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں سے ایک بھی ڈاکومنٹ یعنی کہ مسال لے لیں کہ آپ کے پاس ایگریمنٹ کی کاپی نہیں ہے یا پھر اکامہ کی کاپی نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا یہ تینوں چیزیں ان کی کاپی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اور جو حقوق آپ کے بنتے ہیں وہ بھی آپ کو درج کرنے ہوں گے آپ کو اپنے حقوق بھی درج کرنے ہوں گے آپ کے حقوق کتنے بنتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کی جو بیسک سیلری بنتی ہے اس کا حساب لگا لیں پانچ سال کے کتنے حقوق آپ کے بنتے ہیں اورسیز فاؤنڈیشن کی درخواست دینے سے آپ کا معاملہ پاکستان سے فارن آفس کے ذریعے سفارت ہانے پہنچے گا اور یہاں سے سفارت ہانے کے ذریعے لیبر اکورٹ میں آپ کا کیس کا اندراج ہو جائے گا آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی بھی حلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے اب اس بات کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی حلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے اس بات کا یہی مطلب ہے کہ اگر آپ کو کمپنی نے بلایا ہے آپ کو واپس کہا ہے کہ آپ واپس آ جائیں اپنا کام شروع کریں اور آپ واپس نہیں آئے تو یہ آپ کی طرف سے حلاف ورزی ہوگی لیکن اگر آپ کو کمپنی نے کہا ہے کہ آپ ویٹ کریں وہی رہیں آپ جب حالات نارمل ہو جائیں گے ہم آپ کو واپس بلا لیں گے اگر آپ کی کمپنی نے آپ کو ایسا کہا ہے اور ایسا کہنے کے بعد بھی آپ کا ویزا اپ ڈیٹ نہیں کیا آپ کو یعنی کہ کوئی بھی انفرمیشن نہیں دی آپ سے رابطہ حتم کر دیا ہے تو آپ یہ جو میں نے ڈیٹیل آپ کو بتائی ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں اس سے آپ کو آپ کے حقوق جو چار سال کے ہیں یا پانچ سال کے ہیں وہ مل جائیں گے آگے بات کریں گے فیملی ویزٹ ویزا کے بارے میں کچھ بھائیوں نے ایمیل بھیجا ہوا تھا میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی آپ بھائی اگر فیملی ویزٹ ویزا نکلوانا چاہتا ہے اور جو اس کا پروفیشن ہے اگر اس کو کنفرم نہیں ہے تو وہ ایمیل میں فارورڈ کریں میں کنفرم کروں گا اور آپ کو بتا دوں گا کہ اس پروفیشن پر آپ فیملی ویزٹ ویزا نکلوا سکتے ہیں یا نہیں تو جو پروفیشن ہے جن پر آپ فیملی ویزٹ ویزا نکلوا سکتے ہیں جو بھائیوں نے مجھے ایمیل کیے تھے میں نے کنفرم کیا تھا ان میں سائک شاہنہ ہے سائک خاص ہے آمل منزلی ہے جو چوتھا پروفیشن ہے وہ تباہ خاص ہے آمل ذرائی ہے آملہ منزلی ہے اس کے علاوہ فنی کاہربائی اور آمل مطام بھی فیملی ویزٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں سائک شاہنہ سائک خاص آمل منزلی تباہ خاص آمل ذرائی آملہ منزلی اور آمل مطام فیملی ویزٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں دوسرا جو سب سے مین سوال ایک بہن نے کیا ہے کہ انڈیا کے لیے جو فلائٹ ہے وہ شیڈیول شروع ہو جائے گا ایک جنوری سے تو کیا ہمارا فیملی ویزٹ ویزا ایکسٹینڈ ہوگا یا نہیں تو جب تک حالات نارمل نہیں ہو جاتے تب تک آپ کا فیملی ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا ابھی فلائٹ شیڈیول تو پاکستان سے بھی چل رہا ہے انڈیا سے بھی انشاءاللہ از و جل شروع ہو جائے گا لیکن ٹوٹلی طور پہ ہنڈڈ پرسنٹ ابھی فلائٹ شیڈیول نہیں ہوا شروع نہ ہی فی الحال کوئی اس بارے میں کوئی اپ ڈیٹ آئی ہے نہ ہی پاکستان سے شروع ہوا ہے لیکن فلائٹ تو چل رہی ہے پاکستان کے لیے بھی فلائٹ چل رہی ہے لیکن فیملی ویزا ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں آپ کا فیملی ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا جنوری کے بارے میں میں نے اپ ڈیٹ دی تھی ابھی فیبرری میں یا مارچ میں بہت سے بھائیوں نے کومنٹ کیے ہیں بھئی ہمارا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے دوسرے مہینے میں یا تیسرے میں تو ایکسٹینڈ ہوگا یا نہیں بھئی دوسرے مہینے کے بارے میں یا تیسرے میں ابھی میرے پاس کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ہوگا یا نہیں اگر کوئی اپ ڈیٹ اس بارے میں آئے گی تو میں آپ کو انشاءاللہ اگاہ کر دوں گا لیکن جنوری میں انشاءاللہ عز و جل آپ کا ویزا جو ایکسپائر ہو رہا ہے وہ ایکسٹینٹ ہو جائے گا آپ پریشان نہ ہوں آگے ایک بھائی نے حافظ احباز نام ہے ان کا ہاؤس ڈرائیور کا پروفیشن تھا ان کا فیملی ویزٹ ویزا ایشو ہو گیا ہے انہوں نے اپنا ایکسپیرنس شیئر کیا ہے اس کے علاوہ ایک بھائی کا پروفیشن ہے فنی کا ہر بھائی ان کا اقامہ دو ماہ باقی تھا تو ان کا فیملی ویزٹ ویزا ایشو ہوا ہے تو اس سے یہی لگتا ہے کہ اگر آپ کا اقامہ دو ماہ باقی ہے تو آپ فیملی ویزٹ ویزا اپلائی تو کریں انشاءاللہ عز و جل کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر ریجیکٹ بھی ہوتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ نے اپلائی تو کیا ہے کم سے کم تین ماہ باقی ہونا چاہیے لیکن جو بھائی نے ایکسپیرنس شیئر کیا ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ دو ماہ میں بھی فیملی ویزٹ ویزا ایشو ہو سکتا ہے لیکن جو میرے پاس اپڈیٹ ہے اس کے مطابق آپ کا اقامہ تین ماہ باقی ہونا چاہیے لیکن اگر آپ کا پروفیشن ٹھیک ہے تو آپ کا جو فیملی ویزٹ ویزا ہے ایشو ہو سکتا ہے اگر اقامہ دو ماہ بھی باقی ہو تو امیدہ ملے جن بھائیوں نے سوال کیے تھے ان کو ڈیٹیل سے ان کے سوالوں کے جواب مل کے ہوں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں باقی ڈیٹیل سے کل کی ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں گا جن بھائیوں کے سوال رہ گیا میں کل کی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا باقی جن بھائیوں نے ایمیل کیے تھے میں ان کو ایمیل میں ہی ریپلائی دے دوں گا آپ پریشان نہ ہوں ایک بہن نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ میں انڈیا سے میرا تعلق ہے ہم فوری طور پر سعودی رب آنا چاہتے ہیں ہم یہاں رہ کے گئے ہیں چھے مہینے تو کیا ہم وایا دبائی آ سکتے ہیں یا نہیں جی بلکل آ سکتے ہیں بہت سی بہنوں نے بھی اپنا ایکسپیرنس شیئر کیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ ہم انڈیا سے وایا دبائی آئے ہیں یہاں پہلے رہ کے گئے تھے اس کے بعد واپس چلے گئے ہیں تو ابھی ہم وایا دبائی آئے ہیں تو اگر آپ فوری طور پر آنا چاہتی ہیں تو آپ وایا دبائی آ سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے امید ہے آپ میرے بھائیوں کو ڈیٹیل سے تمام سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ سب بہنوں کو بھائیوں کو اپنے حفظ امان میں رکھیں اللہ حافظ